بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک دن واپس بنایا ہے یہ چند روزہ زندگی ہم کو دی گئی تاکہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر جمیں اور پیار محبت نرمی ترقیب فضائل شوق دلا کر دوسروں کو دین کی طرف بلانے پر یہ ہماری زندگی کا مقصد اور برانا یوسف صاحبہ حطلہ نے فرمایا کرتے تھے کہ نیک کاموں کی اتنی ترقیب دوکھی موں میں پانی آ جائے جیسے اچھا کھانا دیکھ کر آدمی کے موں میں پانی آ جاتا ہے اچھی گاڑی دیکھتی آدمی ران ٹکا میں لگتا اچھا گھر دیکھا آدمی لنچا جاتا نیک کاموں کی اتنی ترقیب دی جائے کہ آدمی کی طبیعت لنچا جائے اور دو رکھت نماز پڑھنے میں اتنا فائدہ تھا میں بھی اتنا فائدہ تھا اچھا ذکر کرنے میں اتنا فائدہ تھا میں بھی ذکر کروں تلاوت کرنے میں اتنا فائدہ تھا میں بھی تلاوت تھا اللہ کے راستے میں جانے میں اتنا آج رہا ہے میں بھی اللہ کے راستے میں محبت، نرمی، ترقیب، فضائل، سمجھانا، بجھانا، افہام و تفہیم یہ ہمارا کام ہے اور جب ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اعمال کا شوق پیدا کرے جتنی ہم دعوت دیں گے قوت کے ساتھ اتنی قوت کے ساتھ یہ اعمال ہماری زندگی میں آئیں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہماری عبادت کی آفیت دعوت میں ہے اور ہماری دعوت کی آفیت تشکیل میں ہے اور ہماری تشکیل کی آفیت دعا میں ہے یہ سلسلہ ہے یہ ترقیب ہے یہ سیکوئنز ہے ہماری عبادت کی آفیت دعوت میں ہے دعوت کی آفیت تشکیل میں اور تشکیل کی آفیت دعا ہے کیا مطلب عبادت کی آفیت دعاوت میں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کے ایک درجے پڑھیں اللہ کا شکر ہے پانچ وقت کی نماز واجمات پڑھ لیتے ہیں ذکر کر لیتے ہیں صبح شام دعاوت کر لیتے ہیں اللہ تعبیر دیتا ہے حجد پڑھ لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی درجے پر اسی لیول پر ہم آئے لکھیں ہم اوپر نہیں جانا چاہے لیکن نیچے بھی نہیں جانا چاہے کہ صرف اس درجے پر قائم رہنے کے لیے ہی دعاوت دینا ضروری ہے جیسے مثال دیتے ہیں کوئی بچہ سائیکل چلائے اور سائیکل ایک خاص رفتار پر پہنچ گئی بچہ چاہتا ہے کہ وہ رفتار قائم رہے تیز نہیں کرنا چاہنا سائیکل لیکن یہ بیچارہ ہے کہ سائیکل ہنکی نہ ہو تو صرف رفتار قائم رکھنے کے لیے بھی پیڈل مارنا ضروری ہے نہیں پیڈل مارنا چھوڑیں گے تو کیا ہوگا رفتہ رفتہ غیر محسوس طریقے پر وہ سائیکل رک جائے گی ایک دم سے نہیں کھتے گی کہ پیڈل مارنا چھوڑا وہیں جیم ہوگی نہیں چلے گی کچھ دور چلے گی پھر زمین کی رگا جس کو فرکشن کہتے ہیں وہ اس کو رفتہ رفتہ غیر محسوس طریقے پر روپ دے گی آدمی کو احساس بھی نہیں ایک آدمی تکبیر اولہ کا پابند ہے شیطان اس کے اوپر یہ حملہ نہیں کرے گا نماز نہ پڑھو شیطان اس کو ایک دلدے نیچے اتارے گا تکبیر اولہ چھوٹ جائے گی اور مطمئن کر دے گا کہا رہے بھئی تکبیر اولہی تو چھوٹی رکت تو نہیں چھوٹی پھر رکت بھی چھوٹ جائے گی پھر مطمئن کر دے گا کہا رہے رکت ہی پھر چھوٹی جماعت تو مل گئی اور جماعت چھوٹ جائے گی پھر مطمئن کر دے گا کہ جماعت چھوٹی لیکن قضا تو نہیں ہوئی قضا پڑھ گی میں نے اور پھر خزانہ خواستہ قضا ہو جائے گی اگر ہم نے دعوت کے ساتھ اپنی عبادت کو عادیت نہ بخشی اپنی عبادت کے حفاظت نہ بخشی عربی کی اتدائی کتابیں ہیں نبیوں کے حصے بچوں کے لئے جو بچوں کو عربی سکھانی ہوتی ہے تو وہ کتابیں دیتے ہیں تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بہت آسان عربی میں ہے فرمو علیہ السلام کا تھوڑا اور مشکل ہے اس طرح سے دیرے دیرے عربی مشکل ہوتی جاتی ہے بچہ کہانی اور واقعات پڑھنے کے شوق میں آئے گی سکتا جا کر تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بتانے کے بعد اس نے ایک سوال قائم کیا جا کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے نبی تھے اور سارے کے سارے نبی کی اولاد ہیں پھر کفر اور شرک کہاں سے آئے گی جب سارے نبی کی اولاد ہیں تو بھت پرستی کہاں سے آئے گی پھر اس کا جواب دیا جا کہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شیطان نے آ کر ان کی اولاد کو یہ سنتھایا کہ بھئی تمہارے اببہ آدم علیہ السلام بڑے اچھے آدمی تھے اللہ کے بڑی عبادت کیا کرتے تھے تم ان کو یاد رکھو تو اللہ یاد رہی بس نہیں بھی ڈوز روک کیوں سے نہیں پھر ان کی اولاد آئی ان سے کہا کہ تمہارے دادا آدم بڑے اچھے آدمی تھے تمہارے اببہ ان کو یاد کرتے تھے تم بھی یاد رکھو گے تو تمہیں اللہ یاد رہے لیکن تم کیسے یاد رکھو گے تم تو بڑے چھوٹے تھے تم میں سے بہت سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھی تم ایسا کرو آدم علیہ السلام کی نعوذب اللہ تصویر بنا تصویر بنوائی بس کام روک کیا پھر ان کی اولاد کی پاس آیا کہ تمہارے افاہ نے تمہارے پردادہ آدم علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی تصویر تو ہوا میں ہو سکتی ہے کھانی میں پہن سکتی ہے تم ایک ان کی مورتی بنا لو پتھر پتھر کی مورتی بنوائی بس پھرکس سے اگلی جنریشن میں اندہ کو بھی بھلا دیا آدم علیہ السلام کو بھی بھلا دیا یہ مورتی ہے اس سے مانو یہ کون ہے نبی کی اولاد غیر محسوس کرنے کے پاس تو میرے بھائی 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 بھائید دوستو ہماری عبادت کی آفیت دعوت میں ہے اگر ہم عبادت پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تب بھی عبادت تب بھی دعوت دینا ضروری ہے ورنہ ماحول کی رگڑ پر روک دے گی ماحول دنیا تنمی کا ہے آخرت فراموشی کا ہے کفر و شرک اور عسیان کا معافہ اس لیے دعوت دینا ضرور ہے اور پھر کہتے ہیں دعوت کی عابی اور تشکیل میں دعوت کی عابی اور تشکیل میں دعوت دی اور تشکیل نہ کی تو ایسے جیسے لوہا گرم کیا اور پھر چھوڑ دیا جب لوہا گرم کیا تھا نرم پڑا تھا تب ہی اس کو تھوک بجا کر کارامت شکل دینی ہاں تھوکنے سے پیٹنے سے کھوڑی تکلیف ہو گیا لیکن یہی تھوکنا پیٹنا اس کو شکل دے گا تشکیل کیا شکل دینا لوگ یہی پہ کہتے ہیں تبلیغ والے آپ کی بات بڑھ اچھی ہو تو آپ تابس کلم لے کر کھڑے ہوتی ہیں یا ماملہ تھوڑا سکتے ہیں تو نفت پر شاہ بجھنے کی تشکیل لیکن تشکیل نہ کی تو ایسے جیسے جوہا گلم کر کے چھوڑ دیا وہ پھر سکت ہو جائے گا کوئی اس کی کارامت شکل نہیں بنے گی تو ہماری دعوت کی آفیت تشکیل اور تشکیل کی آفیت دعا تشکیل کی دعوت دی لیکن اللہ سے نہ مانکا دعا نہ دی تو یہ ایسے جیسے جسم بغیر روح کی بغیر روح کا جسم چاہیے کتنے بڑے پہلوان کا ہو کسی کام کر مکھی نہیں اڑا سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا روح نہیں کر دی مارے حدیقر کے بزرگ ہیں نابر علی خان صاحب نامت برکاتوں کو فرماتے ہیں کالی کالی راتوں میں گرم گرم آنسو بہا کر اپنی محنت کی نفیقاتیں یہ اندھا اس سے تو مجھے بھی ہدایت نہ ملے گی جب تک تو نہ چاہے اب اللہ کو کیا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہدایت کے پیسے تو جان تب پڑے گی جب دعا کی جائے اتنے واقعات تو فرائل صدقات میں آپ پڑھیں یا اور واقعات مالک بن زینان دنوں کو جی واقعات جا رہے تھے ایک شخص تعمیر کر رہا تھا اس نے کہا کتنہ پیسہ لگانے کا ارادہ کیا ہے اس نے بتا ہے اتنے اچھا یہ پیسے مجھے دے تو میں جنب میں محل کر کہ تم سے وعدہ کرتا ہوں اس نے کہا اچھا گل آئیے گا میں سوچ کر بتاؤں گا تو واپس جا کر کیا کیا واپس جا کر رات میں اس کے لئے دعا کیا اس کے لئے دعا کیا اگلے دن آئے تو اس نے توڑے لاکر لگ دیجئے کیلئے یہ سیاہی ہے فلم لکھ دیجئے انصر نے سنا واپس تو محنت اور اس کے ساتھ دعا جس سال اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے توفیق بھی حج کے لئے جانا ہوا ہمارے بڑے بھی گئے ہوئے تھے تو منہ میں احسر کی نماز کے بعد مولانا احمد ناٹ صاحب کا بیان ہو رہا تھا بہت مولانا نے فرمایا کہ جتنے لوگ یہاں پر حج کرنے آ رہے ہیں ان سب کے پاس ایک فہرست ہوتی ہے جو دنیا دار روح ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرمایا ان کو بھی معاف فرمایا ان نے ان کی فکر نہیں کی وہ فہرست دے کر آتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں سے خرید کر لی جانے ہیں یہاں پر آئے اور یہاں بھی خرید آئے بازار کا ماہول دنیا کی فکر اندھا ہونے بھی معاف فرمایا انہیں بھی معاف فرمایا پھر فرمایا کہ دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی فہرست ہوتی ہے ان دعاوں کی جو معاف فرمایا بیٹے کا کاروبار چل جائے بیٹی کا نکاح ہو جائے پھرانے عظیر ہمارے مقدمے مپسلے ہیں تو مقدمے سے نکل جائے تو اس کے بعد فرمایا کہ ہم دعوت والوں کے پاس بھی ایک فہرست ہونی چاہیے ان دعاوں کی اور ان ساتھیوں کی جن کی ہدایت ہمیں اس سفر حق میں اللہ سے مانگی ہمارے پاس بھی فہرست ہو دعاوں میں ٹارگٹ سیکھ کیے جائے ان کی ہدایت مانگی ان کی ہدایت مانگی ٹارگٹ سیکھ کیے جائے ہماری دعا ہم اندھا پاک فرمائے کیسے ہے جیسے ہم لوگ رسطہوں میں جا کر آرڈر پلیس کرتے ہیں میریانی لاؤ کورما لاؤ جردہ لاؤ دعا کو بار بار مانگنا ہے حاضر صاحب فرمائے ادھرو نیستنیب لکن دعا کرو قبول کروں گا شرط لگا دی ادھرو رب لکن تبرو کہ دعا مانگو تھوڑا رو کر مانگو تھوڑا گلگڑا کر مانگو دو آنسو بہالو برات میں اٹھ کر اللہ کو پیار آجیں اللہ تعالیٰ پسنے کرو تو دعاوں میں بھی ٹارگٹ سیکھ کیے جائے بار بار دعا مانگی جائے اللہ کے سامنے ہٹنے ٹیل دیئے جائے اے اللہ مجھے اپنے ساتھی کی ہدایت چاہتے ہیں اے اللہ ہدایت دینے والا تو تو ہے ہدایت دینے دو اونیوں کے درمیان دعایں مانگی جائیں تو میرے بھائی کے دوستو ہماری عبادت کی آفیت دعوت میں دعوت کی آفیت تشکیل میں اور تشکیل کی آفیت ہماری بزرگوں میں تھے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ باندے کے چند ساتھ ان کا انتغال ہوا ان کے بارے مولامہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس زمانے میں صحابی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیں ایسی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر انہوں نے بہت آسان زمان میں ایک شیئر اُٹھا ہے اس کو پڑھیں تو لاکھ میں اٹھ کر عبادت سے مانگنے میں مدد م turn کیا لکھتے ہیں اس کے اندر ایک حوک سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے ایک حوک سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے ہم رات پر اٹھ کر روتے ہیں جب سارا آلنگ سوتا ہے اور رات پر اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سو رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں اور طالب والا ساتھی کو بیچائیں میرے اس ساتھی کو میرے اس عشدار کو میرے اس بھائی کو دعائیت میں جائیں تو دعائیں مانگنا بھی سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو جہاں دعوت دینا سیکھنا ہے دعا مانگنا بھی سیکھنا ہے کہ اللہ سے کیسے فیصلے اتروانی ہیں اللہ کے غیبی حضانوں سے چیزیں کیسے لینی ہیں اب اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں سارے اجباب سے کٹے ہوئے ہیں اب کچھ نہیں دکھائیے رہا اب آدمی اندہ کے سامنے اندہ سمالے میں ہمارے ایک ساتھی اللہ آباد کی قرآنیں ساتھی وہاں انجینئرین کا بڑا انسٹیٹوٹ ہے M&N IT اس میں وہ پڑھایا کرتے تھے میکنیکل انجینئرین کے استاد تھے اور وہ ہر سال چالیس دن لگائیں اپنا کے راستے میں اور اس کا ماہول ایسا خراب علاہباد کا ویسے بھی ماہول خراب دعصور والا اور وہاں پر اور زیادہ تشدد تو ایک نئے ڈریکٹر آئے تو لوگوں نے ان کے کانوں پر آئے لوگوں یہ ہر سال چالیس دن لے کر چلی جاتے ہیں اور اپنے دھرم کا پلچار کرتے ہیں اور تم ان کے چھٹی مطلب کرتے ہیں اور ڈریکٹر کی طرح جائے اچھا میں دیکھوں گا کیسے چھٹی لیتے ہیں میں بھی دیکھوں گا پھر جب ان کا سالہ نہ چھلنے کا وقت ہوا انہوں نے درخواست بھیجی اب درخواست جب آئی چھٹی کی تالیس دن کے چھٹی تو ڈریکٹر نے دیکھ دیا نوٹ اپروڈ اور لکھ کے قابض واپس دیا اب دیکھیں اپنا کہ غیبی نظام کیسے حرکت میں آتا ہے جو اس ڈریکٹر کا پی اے تھا وہ بھی غیر مسلم ہیں وہ نوٹ اپروڈ والا قابض لے کر ان نئے ڈریکٹر صاحب کے پاس گیا اور اس نے کہا آپ نے اس کے نوٹ اپروڈ تو لکھ دیا آپ ڈریکٹر ہیں آپ ڈسیجن لے سکتے ہیں لیکن یہ جن کی درخواست ہیں یا آپ سے کچھ نہیں کہتے ہیں ان کے پاس ایک برطل اس میں یہ پانی کھڑتے ہیں اور اس سے یہ موڈ ہوتے ہیں یا ہاتھ ہوتے ہیں ایسے سر کے ہاتھ پھیٹے ہیں پیر دوتے ہیں پھر ان کے پاس ایک پپڑا یہ بچھاتے ہیں اور ایسے ہاتھ لانتے ہیں پھر چھٹتے ہیں پھر زمین پر دو بار ماتھا ٹیپتے ہیں پھر سکھے کھڑے میں جاتے ہیں ایسے دو بار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ایک بار اذر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر انہوں نے پراہنے کے لئے ہارٹ ہٹا دیا تو انہوں نے سن رہا ہوگا تمہیں ڈریکٹر شکر کریں گے یہ انہاں کا غیب نظام کرتے ہیں اب وہ ڈریکٹر پھینے ایسا کہ شروع نہیں کیوں بلکل نہیں ہو نہیں سکتا اور نہیں اپروٹ کروں گا خیر اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو واپس کرتی لیکن وہ ڈریکٹر کے دل میں ڈر بیٹھ جائے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا کے ہر چیز ڈرتی ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو دنیا کے ہر چیز ڈر آتی ہے اب وہ راؤنڈ لینے کے بہانے وہ ان کے کھیلی کے آس پاس ایسے پہنچ گیا کہ ان کے اوپر نظام کرتے ہیں اب جب ان کے پاس کعاس موچا نوٹ اٹھو ہو تو انہوں نے پانی بھرا وضو کیا مسندہ بچھایا دورکت نماز پڑھے اب وہ دیکھ رہا ہے سالی کی طرح ایسے ہوتی جیسے کہیں اب جیسے ہی انہوں نے اس سلاب کےڑا ایک طرف وہ ڈرتکر بلارے کہ تمہاری سکتی منزور تم جاؤ جہاں تمہیں دھاما ہے اور ہمیں چھوڑا ہوں میرے بھائی بھجر کو دوستو حدیثِ خضرسی ہے جیسا میں آپ نے بندے کے گمان کے محافظ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ہمارا گمان ہی کمزور ہے اللہ سے ہماری امید ہی کمزور ہے جس کی وجہ سے ہمارے کام کمزور ہو رہے ہیں جب اللہ تبارہ و تعالیٰ کی ذاتِ عالق و یقین بختہ ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ اور اللہ تبارہ و تعالیٰ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادم ہے جب یہ یقین دل میں اُتر جائے گا تو پھر اللہ تبارہ و تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرمائیں ایک بزر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جن جن چیزوں سے یقین ہٹ کر اللہ کی ذاتِ عالق پر آ جائے گا اللہ تبارہ و تعالیٰ ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے تمہارے قابل پر کر دیں گے تمہارے بھلے تمہارے فائدے کیلئے استعمال ہوں گے ابراہ وآلہ وسلم کو آگ کیوں نہیں جنا پا رہی ہے دل کا یقین یہ بن جائے کہ آگ سے میرا اللہ مجھ کو بچائے گا اے جبرائیم مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے اب اللہ کا براہ راست ہوتا ہے اے آپ سلام جی کے ساتھ کنٹی یہ معاملہ کب ہوتا ہے جب جن سے اللہ کے غیر کا یقین نکل گیا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ اللہ کے لاستے میں نکل گا یہ یقین بٹھایا جاتا ہے اور اللہ سے مانگنا سیکھا جاتا ہے اللہ سے دعا مانگنا سیکھا جاتا ہے ہمارے قریب ایک شہر ہے میرہ وہاں کے پرانے ساتھ ہیں ہم لوگ گئے ہوئے تھے وہاں جماعت میں تو ہمارے ساتھ انگلینڈ کے نوجوار تھے جو اسی سال فارد ہو کر اللہ کے راستے میں نکلے تھے چار مہینے کے لیے اب گرمی بہت زیادہ مکھی مچھا وہ بیچارے ناظر ہیں ہمارے کے پرلے میں بڑے پریشان تھے سب اوپن ڈریک گندگی ڈلازت اب وہ ایک بزرے سے گوزنے مکھی جاتے تھے تو بیچارے رستے میں اتکائیاں مکھیاں کنٹیاں کرنے لگتے ہیں تو وہ بھائی لیاقت صاحب محروم ابھی انتقال ہوا ہے مقابل کچھ سال پہلے وہ ہماری جماعت کو لے کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اللہ کے راستے میں جانا کیوں عزت ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے واقعہ سنایا فرمانے لگے کہ ہماری چالیس جن کی پیدل جماعت کی اور گرمی کے لئے تھے ایک صبح ہم لوگوں کوئی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ملتا مل ہونا تھا ہم نے صبح ناشتے سے فارد ہو کر اپنے بستر باندے اپنے کندوں پر لا دے اور پیدل دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اور راستہ بھی کوئی روڈ نہیں تھی بلکہ کھیتوں کھیتوں ہو کر جانا اب انہوں نے بندہ کے طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ ہم کھیتوں کھیتوں میں راستہ پھول گئے جس گاؤں میں جانا تھا اور اس سے دوسری سمت میں چل دی ایک آت لوگوں سے پوچھا انہوں نے اور غلط راستے پر ڈال دیا صبح کے چلے چلے دوپیہ رو گئے بھوکے پیاسے تھکے ہارے پسینے پسینے چلے جا رہے بڑی مشکل سے پوچھتے پاس کے آسر تک اس گاؤں میں پہنچے جہاں پر صبح کے چلے کو اور ابھی جا کر مسجد میں اپنے بستر رکھے ہی تھے کہ گاؤں والے آگئے کہ بھئی یہاں پر آپ نہیں خیز اپنا سامان رکھائیے اور چلے جائیں اب ان کو سمجھانے کی کوشش تھی کہ بھئی صبح کے چلے میں تو یہاں پہنچے تھے اب کہاں جائیں تو ان لوگوں نے بستر رکھا کر باہر دیکھتی اب بھئی لڑنا بڑنا تو ہے نہیں کیا کریں تو سمجھ میں نہیں آرہا صبح کے چلے تو یہاں پہنچے تھے بڑی دن میں صورت گروہ ہو جائے گا واپس بھی جائیں تو کیسے جائیں کھیتوں میں کہاں روٹی لئے راتوں میں رات میں تو سامنے ایک ہسپیٹر تھا اس کے مالک سے جا کر بھائی کہ بھئی ایسے ہمیں پریشانی ہیں ایک رات رکھنے کیلئے چاہ دے دو اللہ نے اس کے دل میں باٹ ڈالی اس نے کہاں یہ جو ہماری گیلری ہے اس میں ٹھیک جاؤ اور صبح خانے کر دینا صبح ہمارے بریز آگے پھر غنیبت جا کر اپنی چادریں بچھالی سامان لگ دیا مشورہ کیا بھئی کیا کریں جب اتنی مخالفت کا ماہول ہے نکال دیا گیا ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا کوئی بشتی نہیں کر سکتی تو مشورے میں یہ بات تیہ ہوئے کہ بھئی دو ساتھی تو خدمت میں ہو جائیں وہ خانے پینے کا انتظام کریں باقی ساتھی تعلیم کر لیں تو بتا رہے کہ بھائی صاحب اللہ کے طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ تعلیم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ پڑا جائے تھا کہہ رہے تھے اس سے پہلے دسیوں بار وہ قصہ پڑا تھا اور بیسیوں بار سنا تھا لیکن جو کہہ رہے تھے اس دن تھی اس سے پہلے قبی پوری جماعت رو رہے تھے کیوں ان حالات کے قریب سے گزر کر آئے اب احساس پہلے کہ ہمیں تو صرف مسجد سے نکالا ہی گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طائف سے نکالا بھی دیا بلکہ آپ کے تو پتھر ماری گئے خون کے جاری ہونے سے جھوتے رنگین ہو گئے ہمیں تو مارا پیٹر نہیں کسی دے اب یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ آدمی چاہے کہ میں اپنے گھر پر نرم آرام دے مستر پر لیٹ کر ایسی آن کر کے تین چار تک یہ ادھر ادھر رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائق کے سفر کا قصہ پڑھ کر اس سے اثر ہوئے تو اثر ہوگا وہ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں کچھی پکی کھاتا ہے رگڑے کھاتا ہے منجھائی ہوتی ہے تب بات سمجھنا تب بات سمجھنا کہ کس کی اور کتنی کتنی قربانیوں کے بعد نہیں تک آپ پر تو میرے بھائیوں 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 دوستوں ہمارا پیدا کیے جانے کا مقصد یہ دین پورے عالم میں زندہ ہوئی ہے اور ہمارے بڑوں نے ترتیب بھی ایسی ہی قائم اللہ کی طرف سے ایسی ترتیب قائم کی گئے ہیں اسی لئے کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ یہ دعوت کی محنت یہ قرنِ افول کا ہیرہ ہے قرنِ افول کا ہیرہ ہے قرنِ افول حضور پاک سمجھنا سمجھنا کا زمانہ صحابہ کا زمانہ اس زمانے کا ہیرہ اللہ تعالیٰ نے اس جائے گزرے دور میں ہم کو آپ کو عطا پکتے ہیں اب آپ اس کی ترتیب پر اگر غور فرمائیں تو اپنی ذات سے لے کر اور پوری دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کا راز اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تعلیم کے ذریعے میرے اندر شوق پیدا ہوئے گھروں کی تعلیم کے ذریعے گھروں کا معور پردہ گشت کے ذریعے ہمارے محلے میں رولانہ کی ملاقاتوں کے ذریعے ہمارے محلے میں محنت ہوئے دوسرے گشت کے ذریعے آس پاس کی محنتوں میں محنت تین دن کے ذریعے پورے شہر میں کی فکر کی جائے چلنے کے ذریعے پورے بلک کی فکر کی گیا اور چار چار مہینے پورے عالم کی انسانوں کی فکر کی تو اپنی ذات سے دیکھا دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی فکر اللہ تعالیٰ نے اسی آسان محلت میں چھپا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بتایا تاکہ ہم اپنی ذات سے لے کر عالمی نبی کے امتی ہیں اس لئے سواری امت کی ذمہ داری ہمارے آنکھ پر ڈالے دیلی میں پڑھتے تھے ہم تو آئی آئیٹی کے قریب ایک مسجد ہے آج چینی کی مسجد وہاں پر ایک آسٹریلیا کی جب آت آئی ہوں تو اپنا دن میں فارغ ہونے کے بعد ہم شام میں اسے ملنے پہنچے ایک رشن شہید رہے پھر جب وہ فارغ ہو گئے عشاء کے بعد تو اس میں ایک نو مسلم تھی تو ہم نے اسے پرخواست کی بیٹھے ہوئے کے ساری ملک آتے ہو گئی لوگوں نے اپنے گھروں کو چلے رہے پہنے شوق میں پوچھا کہ بھر آپ کیسے دین میں داخل ہو گئے اپنا واقعہ بتائیے بورے وہ ایک آسٹریلیا کی دنوں نے بڑی عجیب واقعہ اور نو سنجھے کیونکہ لگے میں آسٹریلیا کی دوسرے داؤوالی موجوانوں کی طرح تھا زندگی ایک کم مقصد نہیں پڑھائی کی دگری حاصل کی جاب کرنے لگے ایک دن مجھے خیال آیا کہ اب یہ بھی کوئی زندگی ہوگی پڑھائی کی ہے دگری حاصل کی ہے جاب کر رہے ہیں بی بی پچے ہوں گے اور پھر مر جائیں گے کچھ چین ہونا چاہیے سنجھے بڑے سنجھے تو ہوتے ہی ہیں انہوں نے اگرے دن جا کر اپنی نوپلی سے استفاہ دے گیا اب ان کا باس بھی بڑا حیران لیکن تم نے کیوں استفاہ دے گیا کیوں ریزگنیشن دے گیا تم جاب سے خوش تھے ہم تم سے خوش تھے اور کیا کروگے تم ریزائن کر کے تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا پھونے جا ہوں تو باہت سے اس وقت ایک تنزیہ جملہ ان سے کہا کہ اچھا کیا تم روحانیت کی تلاش میں جا رہے ہو کیونکہ ہر کسی کی زندگی پہ تنی بیچہ نہیں ہے تنی بیسکونی ہے تنی بیسکونی ہے تنی بیسکونی ہے تلاش میں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میرا ایسا کوئی خیال نہیں کہ تو بس دنیا پھونے گا پھر انہوں نے جو کچھ بڑا بہت پیسہ بچایا ہوا تھا اپنی تنخواہ میں سے اس سے ٹکٹ خریدا اور یہ لندن پہنچ گئے لندن گھومے گھامے پھر انگلینڈ کے دوسرے شہروں میں گھومے پھر یورپ کے دوسرے ملکوں میں گھس گئے فرانس جرمنی گھومتے گھامتے یہ ترکی پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کا ملک لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کو بہت زیادہ فرق نہیں کی تو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ مسلمان ہم سے کوئی مختلف نہیں ہے ہم نے ناچنا گانا یا بھی اپنا یہی زندگی ہے پھر اس کے بعد یہ ایشیا کے ملکوں میں گھز گئے اور ہوتے ہوا کہ انہوں نے سائیکل لے لی اب خرچہ ورچہ تو ختم ہوگی آپ کیسے سفر کریں تو انہوں نے ایک سائیکل لے لی اور پڑوز کے ملک میں سائیکل کے ذریعے پہاڑیوں میں ہوتے ہوئے یہ سائیکلن کرتے ہوئے چین تک جانا چاہتے تو ان کو ان پہاڑیوں میں بزرگ بڑی سی داری ملکی ساتھ بھی جا رہتے ہیں یہ بھی ساتھ ہو گئے چلتے رہے پھر ان بزرگ نے پوچھا کہ میں کیا لگتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میرا کیا ذریعہ مارش تو اس نے ان کو دیکھا مجھے تو آپ مسلمانوں کے مذہبی رہنما لگتے ہیں ان کے کوئی امام مہارا لگتے ہیں ان کے پریس لگتے ہیں تو ان بزرگ نے کہا کہ نہیں میں تو فوج پہ آفیسر ہوں تو کہیں مجھے ذرا سرطان جب ہوا کہ فوج میں آفیسر اتنی بڑی داری کے ساتھ ہمیں چسرکل بھی نہیں تھا چاہے تھوڑا اور چلے آگیا پھر ان بزرگ کا گاؤں آگیا تو انہوں نے اس کو دعوت کی چلو تو ہماری گاؤں چلو تو اب زندگی میں کوئی مقصد تو تھا نہیں اس میں سائٹل گماری چلی آپ کی گاؤں وہ بزرگ لے گئے اپنے گاؤں اور انہوں نے جو ان کی مسجد تھی گاؤں کی اس کے باہر کے حصے میں اس کو پھیرایا اور ابھی وہ بزرگ باہر گئے تھے کہ گاؤں والے آنے شروع ہو گئے اس سے ملنے اور کوئی شربت لارہا ہے کوئی خل لارہا ہے کوئی کھانا لارہا ہے انہوں نے یہ میرے لیے دوسرا بڑا شوق پہلا شوق بزرگ کو اتنے بڑی داری فوج آفیسر اب گوزرا شوق یہ کہ ہمارے ملک میں تو کوئی تصوری نہیں کسی نوباری رجمتی کے آدمی خاتر مدارات کرے اب بھولو مجھے کیوں کھانا کھلا رہے تھے کیوں کھل کھلا رہے تھے کیوں شربت کھلا رہے تھے دن گزر گیا ہنسی مدارات بھی ہو رہا تھا وہ اپنی زبان میں ہم اپنی زبان میں کہیں گے راق میں ہوئی مسجد کے باہر کے حصے میں سو گیا آجی راق کو بینی آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں آئے اور انہوں نے کچھ نبارت کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا کہیں گے میں بڑھتا جمعی کس قسم کے لوگ ہیں دن میں تو اچھے خاصے حصیمت آف کر رہے تھے ہس بول رہے تھے راق میں توے کیا مسئلت آتی یہ راق میں رونے لگ جائے اگلے دن صبح ہوئی کہ وہی لوگ پھر ہسے خوشی کوئی ناچتہ لارہا ہے کوئی پھانا لارہا ہے کوئی پھر لارہا ہے دن پورا رون نے مجھے کھلایا پھلایا راق میں پھر سو گیا آجی راق میں پھر دیکھا کچھ لوگ مسجد نائے عبادت کی رونا شروع کر دیا اور میں بڑا کنس کو سو گیا یہ کس قسم کے لوگ ہیں دن پر تو یہاں سیمت آت کرتے ہیں راق میں رونے لگتے ہیں کیا مسئلت آتی ہیں ان کو ذات نہیں کہیں گے تین دن میں نے گزرے ہوا ابھی تب کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کرو اسلام ندا کرو تیسرے دن میں نے اپنے سامان امان اٹھایا میں نے لاغا سائیکل میں نے نکالی ہوا ہوا چیک کی میں نے سائیکل میں اور پھر میں نے قابض رہا تو وہ پوزک جو مجھے گاؤں لے کر آئے تھے وہ ملنے آئے اور ملے اور انہوں نے ایک جملہ پوچھا ایک سوال پوچھا کہ میں تو میں ہمارے گاؤں کے زندگی کیسی لے تو اس نے کہا بڑی اچھی بڑی پاکی گا بڑی مہمان نوازی کی خنوز کی بیار کی محبت کی تو انہوں نے صرف ایک جملہ پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی زندگی ہے بس یہ سندھا تھا کہ اس نے اپنا بیک بیک اٹھا کے نیچے رکھ گیا اور اس نے بہت چھپتا ہوا سوال کیا اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ اسلامی زندگی ہے یا جو میں ترکی میں دیکھ کر آیا ہوں وہ اسلامی زندگی ہے تو وہ گزر رونے لگے انہوں نے کہا بھائی اسلامی زندگی تو یہی ہے پیار محبت کی نرنی کی اپنائی اور خلوس کی وہ جو تم دیکھ کر آیا وہ تو بگڑی بھی شکلتی اللہ انہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے اور پیار محبت کی یہی ہے زندگی اسلامی تو اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں امام داخل ہونا چاہتا تو انہوں نے اس کو اس نے کرایا کلمہ بڑھایا اور پھر انہیں گاؤں والوں کو جمع کیا مسکر میں اور کہا بھائی دیکھو یہ بھائی ہمارا دین میں لاخل ہوا ہے اور اس کو ایمان سکھانا ہے اور اس کے لئے اللہ کے راستے میں جانا ضروری ہے نقد جماعت بناوتی ہوں نقد جماعت بنوائی اس میں ان کو جوڑا وہ جماعت دوسرے گاؤں پہنچی وہاں پر انہوں نے ملاقاتوں میں بھیجا اور اس سے کہا تم جاؤ تم متقلم ہو اور وہ کہنے کہ میں کیا متقلم بنوں گا مجھے تو ابھی کلمہ بھی ٹھیک سے میری دیمان پہ نہیں کڑا میں تو انگریز ہوں وہ کہا نہیں دعوت دینا ضروری یہ دعوت نہیں دوگے تو اندہ کی بڑھائی کیسے آئے کی اندہ کے غیر کیسے مکنے گا تم جا کر دعوت دو اور کچھ نہیں تو یہی بتاؤ تم دین میں کیسے دعوت اس کے بعد وہ دن بارہ سال میں وہاں رہا اور عالم بلکم میں پہ ہوسٹیلیا واپس تھے تو میرا بھائی دوستو اس گاؤں میں کیا تھا اس گاؤں میں دین کی محنت مضبوط جو اندہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے باقیات سنتے ہیں کہ غیر اس دن مفعود آئے اور تین دن بھی نہیں گزرے اور دین میں داخل ہو گئے آج بھی صحیح دہنچ پر محنت کی جائے صحیح طریقے پر محنت کی جائے تو اللہ کے بارہ ایسا ماہور وجود میں اللہ کے راستے میں جمعہ میں لکھر رہی ہیں لوگ آرہے ان کے کارگزاریاں ہو رہی ہیں مہمان یوازی ہو رہی ہے جو سیدھی سادھی زندگی صحابیات کسی سادھی زندگی تو میرے بھائی نہیں آئیتے کئی سال پہلے ہمارے بڑے سفر چل رہے تھے امریکہ کا سفر تھا اور اس میں پروز کی ہمارے ذمہ دار تھے حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ حیات تھے اس وقت وہ بھی تھے سفر تو حاجی صاحب بار بار ایک جنہ گھرایا کرتے تھے اپنے بیان میں کہ میں تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا تو ہمارے زندگی بھائی فاروق صاحب بنگلور والے انہوں نے ایک بار تنہائی میں ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ جو آپ بار بار کہتے تبلیغ کے کام کو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ اس سے آپ کیا چاہتے کیا آپ یہ چاہتے کہ لوگ ہر سال چار مہینے لگانے لگے ہر مہینے تصمی دینے لگے روزانہ آٹھ گھنٹے دینے لگے تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا اس سے آپ نہ چاہتے تو حاج فاروق صاحب نے بھائی فاروق صاحب سے پوچھا کہ بھائی فاروق یہ بتاؤ تمہاری جھوٹوں کی دکان کہاں ہیں وہ تو بھائی کام آرہ ہے تو نے کہا میری جھوٹوں کی دکان تو بینگلور ہیں حاج صاحب نے فرما نہیں وہ دکان بینگلور میں نہیں ہے بینگلور سے ہزاروں میل دور یہاں انگا کے راستے میں آئے ہو یہاں بیانوں میں ہو تشکیلوں میں ہو ترتیب میں ہو ملاقات میں ہو لیکن وہ تمہاری جھوٹوں کی دکان تمہارے دل میں ہے تمہارے دماغ میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا ہو ایک طالب علم ہے وہ اپنی پڑھائی میں اس فکر میں لگا ہوا ہے کیسے میرے ساتھی اللہ کے دین کام آنے والے ہو تجارت میں لیکن اس کے دن میں یہ فکر لگی کہ کس طرح میں تجارت کو ذریعہ اور بہانہ بنا کر اور آلہ بنا کر میں دین کا کام کرنے والا آپ سنوی ہوگی ہمارے پڑھے مثال دیتے ہیں بٹن کا تاجر ایک بٹن کا کاروباری ہو بٹن کا تاجر ہو وہ اگر کہیں شادی میں بھی جائے گا کھانا کھارا ہوگا مبارک بات دے رہا ہوگا لوگوں سے ملدہ ہوگا لیکن اس کی نگاہ لوگوں کے بٹن کے اوپر ہوگا کس ڈیزائن کا بٹن یہاں پر چل کیسے مال کے پپر ہوگی کیسے میری تجارت بڑھے اور وہی بٹن کا تاجر کسی انتقال میں خبرستان کیا تو وہاں پر رو رہا ہوگا لوگوں سے تازیر کر رہا ہوگا لوگوں سے مل رہا ہوگا لیکن اس کی نگاہ لوگوں کے بٹن کے اوپر کیسے ڈیزائن چلتا کیون اس بٹن کو اس لئے اپنا کام بنایا ہوا ہے اب خوشی میں غم میں صحت میں بیواری میں ہر حال میں اس کے اوپر یہ فکر تاری میرے بھائی دوستو ایک بٹن کے کاروباری کو تو اس کی فکر ہے لیکن ہمیں جو اللہ تعالی نے عالمی نبی کا امتی بنایا ہماری فکریں اس فانی دنیا کے اوپر لگ کر ختم ہو دنیا بھی فنا ہو اور ہماری صلاحیت نہیں ہماری محلت نہیں ہماری فکریں وہ بھی فنا ہو سب کچھ فنا ہونے والا باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ جو اللہ کے دین پر لگ گیا وہ باقی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرا وہ مال جو آپ قبول چلنے ہو یہ وہ مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے جو میرے پاس ہے ہمارے بزرگوں میں تھے منشی اللہ دردہ صلی اللہ ہے بہت ان کے واقعات بیان میں بیٹھے بیٹھے اگدم زور زور سے رونے لگ جاتے ہر کوئی دیکھ ہے اگدم کیفیہ بن کو پر تاریخ جاتے اور مستجاب و دعوات لوگوں میں دعا کرتی تو قبول ہو جائے گش کرنے نکل رہے اور بارش ہو رہے ہیں ساتھ شکر بھئی دعا مستجاب تعوات بہت سینے سامی انداز کو فرمایا کر دیتے کہ بھائی انداز نے کھانا دیا ہے کھانا انداز کی نعمت ہے اس کو ہم دوسروں کو کھلا دیں گے عمل بن جائے گا بھائی عمل اچھا ہے پاکان اچھا یہ ہر چیز کے لئے اللہ نے صلاحیت دی اللہ نے عقوبت اللہ نے جوانی دی اللہ نے مال دیا اللہ ہی کا دیا ہوا جان دی دی ہوئی اس ہی اب یہ کہ ادھا نہ ہو اگر جان بھی لگا دی محنت پر تو کیا بڑی بات ہے اللہ ہی دی ہوئی جان کو تھی اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کا دیا ہوا مال اس کو اللہ کے دین پر لگا دیا جائے اللہ تبا رکھ ہو جاتے دنیا بھی بناتے آخر بھی بناتے نصر و ٹک ہدایت کے فیصلے فرماتے تو میرے بھائی دوستو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو ہماری زندگی کا مقصد یہ فانی دنیا نہ ہو ختم ہو جانے والی دنیا نہ ہو یہ تو ہماری ضرورت ہے جیسے ہمارے آلیگر میں یونیورسٹی میں طلبہ پڑھنے آتے ہیں آپ کے کالگ پڑھنے آتے ہیں اب یہاں پر مقصد ہوتا ہے ڈگری لے گا لیکن کھانا پینا بھی ہوتا وہ بھی ضروری ہے سونا بھی ہے کھل کھل بھی ہوتا گوستی بھی ہوتی لیکن پڑھائی کے ضرور میں ہونا چاہے ٹاپ پریورٹی پڑھائی اگر کھو طالبین پڑھائی چھوڑ کر سونے لگ جائے پڑھائی چھوڑ کر کھیل لگ جائے پڑھائی چھوڑ کر توستی کر لگ جائے تو کیا کہا جائے گا بہت مقصد کو دگری لینا ایسی میرے بھائی دوستو ہمیں اس دنیا پہ بھیجا دیا تاکہ یہ دین میری زندگی میں آئے دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے زندگی میں دیا لیکن ہم نے اس پانی دنیا کو مقصد بنایا ہوا اسی کو اوپر پترا رہے اسی کو حاصل کر مطمئن ہو رہے دنیا سے روکا نہیں دین کو اس کے ساتھ جوڑا ہے جہاں دس کام دنیا کے ایک کام دین کا اس کو آدمی اوپر رکھ کر کرے دنیا کے کام کو بنا دی نہیں کہ واقعہ سنا دی کہ ایک شخص یہ وسیعت کر کے مرا کہ یہ جو میں انیس اوٹ چھوڑ رہا ہوں اس میں سے آدھے میری بیوی کو دے دیے جائیں اور ایک چوتھائی ون فورث میرے بیٹے کو دے دیے جائیں اور ون فف میری بیٹی کو دے دیے جائیں لیکن شرط کیا ہے کہ کوئی بھی اوٹ زبا نہ ہو اب لوگ بڑے پریشان کی کوئی انیس اوٹ ہیں آدھے بیوی کو دیں گے تو ساڑھے نو ہوں گے اور چوتھائی اور ایک بھٹے پانچ کریں گے تو اور حصے ہوں گے کیسے ہوگا کسی جو بڑے پریشان پیش کیا گیا معاملہ تو فیصلہ کرنے والے انہوں نے اپنا اوٹ انیس اوٹوں ملا دیا کتنے ہوگئے بیس بیس کا آدھا دس اوٹ وہ بیوی کو دے cuz بیس کا ون فورت پانچ اوٹ پانچ اوٹ بیٹے کو دے دیا گیا کتنے ہوگئے دس اور پانچ پندرہ اور بیس کا رون پworth چار اوٹ بیٹے کو دی دیا گیا کتنے ہوگئے دس اور پانچ پندرہ اوٹ چار انیس اپنا 20 اوٹ واپس یہ باقیہ سنا کر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ جو دین کے اوپر آدمی لگا رہا ہے جان اور مال اور وقت یہ بیسوں ہونٹ ہے دکھائی دیتا ہے میرے پاس سے چلا گیا وہ جاتا نہیں ہے وہ مسائل کو حل کر کے واپس آیا مسئلوں کو حل کر کے واپس آیا تو میرے بھائی دوستو یہ جو جان ہے یہ جو مال ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں امین ہیں اللہ تعالیٰ نے جنب کے مجلے میں خرید ہی جائے اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرتا یہ امانت ہے اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرتا اس کو وہاں لگانا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے جہاں اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ستھایا ہے وہاں لگانا ہے تو اپنی زندگیوں کے رخ کو درست کرنا کہتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے آدمی عالمی نمی کا امتی پورے عالم میں دین کے فکر کرنے کی نیت ہے پورے عالم میں دین کے فکر کرنے اللہ کے کرنے کو لئے کر دنیا میں کرنا ہے یہ دگری میں اس لئے حاصل کرنا ہوں تاکہ اس دگری کے ذریعے دنیا میں جہاں جاؤں وہاں اللہ کے دین تک آمد صحابہ تجارت کے بہانے دنیا میں رہے اور اللہ کے دین کو دنیا میں کرنا ہے ہمارے بردو مولا ابراہیم صاحب دعاً برکاتہ وہ فرماتے کہ عزت اللہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ایمان والوں کے لئے پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ عزت اللہ تعالیٰ کے احکامات پر آئے گی نبیوں کے طریقے پر آئے گی اور ایمان والوں پر ختم ہے اس کے بعد جو کچھ دکھائی دیا رہا ہے وہ عزت نہیں عزت کا دھوکہ ہے پھر فرمایا عزت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عزت کس کو کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں عزت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سلام کرنے لگے آگے پیچھے پھرنے لگے جی حضوری کرنے لگے فرمایا نہیں عزت تک روکھا ہے پھر بہت اندہ دیفنیشن تاریخ بیان فرمائی عزت یہ فرمایا کہ ایمان والے کی عزت یہ ہے کہ جو ایمانی طریقے ہیں اس کو غیر اختیار کرنے لگے اور یہ ایمان والے کی ذلت ہے کہ جو عطا کے گشمنوں کے طریقے ہیں اس کو ایمان والا اختیار کرنے لگے یہ دیفنیشن بتائیے کہ ایمان والے کی حقیقی عزت یہ ہے کہ ایمانی طریقے اس کو غیر اختیار کرنے لگے اور یہ ایمان والے کی ذلت ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے طریقے کو ایمان والا اختیار کرنے لگے صحابہ کو حقیقی عزت حاصل کی دنیا میں جہاں گئے اللہ کے دین کا کان کیا اللہ کے قلعے کو پہنچایا اللہ کے دین کو پہنچایا اور ساتھ میں ان کا کنچر ان کی تہذیب ان کی زبان تک وہ پوری دنیا میں لائے جائے لوگ ان کے طریقوں پر ان کی زبان کو اختیار کرنے لگے اور اللہ معاف کرنا ہے ہمارے پر ذلت چھائے ہم اللہ کے تشمنوں کے طریقے اختیار کرنے لگے تو صحابہ نے تیجارت کو بہانہ بنایا اور دنیا میں جہاں گئے وہاں اللہ کے دین کا کام ہے ہمیں آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہے کرنے کی توفیق دیئے تو اس لیے نہیں کہ اس سے دنیا کم آیا یہ تو بہت چھوٹی نیت ہے اس دگری کے ذریعے ہم پوری دنیا میں دین کا کام کریں یہ ہماری نیت ہے ہمارے حضیبات کے مزور کے خالد صدیقی صاحب دامت برکاتوں وہ ایک بار ہم توائیں اس صحابہ ہمتندالے کے ساتھ سفر میں مغرب کا وقت ہو گیا حضرت جی حضرت علی نے فرمایا کہ خالد نیا آزان دے دو انہوں نے مغرب کی آزان دی جب آزان دی کر پڑھے تو حضرت جی حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی خالد کس نیت سے آزان دی کہ حضرت نیتیا میں نے سوچا جہاں تک میری آواز پڑھ جائے اور وہ کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے آجا مغرب کا وقت ہو گیا تو ہم آئیں اس صحابہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم چھوٹی نیت کر رہے ہیں اگر تم نے یہ نیت کی ہوتی کہ اس آزان کے ذریعے میں دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کو قیامت رکھانے والے انسانوں کو مکمل دین کی طاقت دی رہا ہوں تو اللہ کے خزانے اتنے بسی ہیں کہ تم کو سب کا عجر ملتا تم نے نیت چھوٹی کی کہ جو میری آواز سنے گا جو نماز پڑھنا چاہے گا ارے تم تو پورے عالم کی نیت کرو قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کرو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے خزانے بہت بسیئے حدیث پاکنا آتا ہے نا مومن کی نیت اس کی آمن سے بہتر ہے کیا مطلب ہے اللہ ماہ فرما کے اس کا کیا مطلب ہے مومن کی نیت اس کی آمن سے بہتر ہے تو نیت کرو آمن کی ضرورت نہیں وہی نیت بہتر ہے نہیں فرمایا کہ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے مومن کی نیت اس کی آمن سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آمن تو ہوگا محدود لیکن نیت ہم کریں لا محدود پورے عالم میں قیامت تک دین کا کام کریں گے اللہ کی خزانے بہت پسیئے اللہ تعالیٰ آخر دیں گے ٹھیک ہے ہمارے جو سائر محدود ہم نہیں جا پائیں گے پورے عالم میں ہم نہیں کر پائیں گے پورے عالم میں دین کی محنود قیامت تک کے لئے لیکن اگر ہماری نیتیں ہوں گے اللہ تعالیٰ دیں گے تو میرے بھائی لوگو اس کو پہلے تو ہم اپنی نیت درست کریں کہ ہم یہ دیگری کیوں حاصل کریں اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صلاحیت پر جو مجھے دی ہیں یہ کیوں دی ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت پوچھا جائے جوانی دی تھی کس مشغلے میں خاص جو کچھ جانتے لئے اس کو کتہ عمل کیا پوچھا جائے یہ تو امانت ہے اس کو استعمال کرنا ہے جیسا اللہ کا حکم ہے تو دنیا کو چھوڑنے کو نہیں کہا جاتا دین کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی چین، سکون، عزت، آفیت، برکت، راحت ادا فرمائیں اور مرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں عطا تعالیٰ جو بدلہ دیں گے وہ ہم یہاں پر تصور نہیں کر سکتے کہتے اس کا بدلہ دنیا میں سما نہیں سکتا اس کا بدلہ دنیا میں سما نہیں سکتا اس لئے آخرت میں تیار کیا ہوا وہیں مل سکتا ہے تو میرے بھائی بھجوز کو دوستو ان پڑھائیوں کے ذریعے ہیں پڑھائی خوب اچھی کرنی ہے خوب اچھی تکری حاصل کرنی ہے خوب اچھے نمبر لانے ہیں لیکن یہ اپنے دنیا ہے ہمارے بھضوز سیمان عبادللہ صاحب حضورتی 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 ح سب سے اچھا انجینئر کون مسلمان کا نام آنے چاہیے تو منا بھوڑی ہے دنیا میں سب سے اچھا ڈاکٹر کون مسلمان کا نام آنے چاہیے کون منا کر رہا ہے ہم جب پڑھتے تھے لیگرم پہ تو ایک اپثرمالیسٹ آئے رہے ہیں پڑھو اس کے بلک سے انہوں نے لیکچر کیا Contribution of Muslims to Medicine تو ہم لوگ کہے اس زمانے میں تو یوٹیوب بغیرہ یہ سب تھا نہیں اکتو سب چیز اس کے اوپل ہے تو ہم لوگ سب چیز سننے تو انہوں نے کلرڈ سلائیڈز بنائی ہو اس پر پیٹلٹی بھی نہیں ہوا اپنے پتا تو انہوں نے اس زمانے کے حساب سے کلرڈ سلائیڈز بنائی ہوئی تھی اور سب انہوں نے اس کو دکھایا کہ بھائی یہ تو موجودہ میڈیسن ہے سرجری اس کی بنیاد جو سلمانوں کی تھی پھر آخر میں انہوں نے ایک سوال پھائی انہوں نے دکھایا کہ اس زمانے کی سرجری کے جو انسٹرومنٹس تھے اور آج کے جو سرنکل انسٹرومنٹس کیسے وہ ایوال ہوئے ہیں وہیں سے آئے ہیں کہ مسلمانوں نے دیئے تھے ایسٹرونومی کی مسلمانوں پر کیا کانٹوکیشن ہے اور سوال آخر میں انہوں نے سوال پھائی گیا انہوں نے کہا کیا وجہ تھی اس وقت کے مسلمان وہ سائنس اور ریسرٹ میں ایک ہی آگے تھے اور آج کے مسلمان ریسرٹ اور ڈیگا لکمنٹ اور سائنس اور انڈیچن میں اتنا پیچھے رہ گیا کیا وجہ تھی پھر انہوں نے وجہ بتائی جس کو سب نے اپنی شیئر دیا انہوں نے کہا اس وقت میں جو مسلمان ریسرٹ اور سائنسٹ تھے وہ نصیب دے کہ اچھے سائنسٹ اور ریسرٹ تھے بلکہ ایک اچھے عالم دین ہوتی تھی قرآن کا اچھا علمتہ تھا حدیث کا اچھا علمتہ تھا اور اللہ سے کالکہ مضبوط ہوتا جب کوئی مسئلہ آیا کوئی مریض آیا کوئی بات سے نہیں آئی سب پہلا قرآن کی طرف اپنی علمی کمائی کے جیسے وہاں سے استفادہ نہ ہوا تو حدیث کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سلط کی طرف اور کم سے کم یہ کہ اللہ سے کوئی اے اللہ یہ مریض ہے اس کا مرض سمجھ اس کی کیا تشکیث ہے اس پر کیا علاج ہے اللہ کو مجھے سمجھ مقصود لوگوں کی مدد کرنا ہوتی تھی اپنا پیڑ بھرنا اپنا فائلہ کمانا نہیں ہوتی وہ اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی وہ آگے مرد کرتا ہے یہ چیز ہم نے چھوڑ دی اب تو مانکی فکر ہے کہ بھئی وہ 10 گھنٹے دسٹھ کر 12 گھنٹے دسٹھ کر آپ ان سے کہتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتا اگر ہم نے قلمہ لا الہی اللہ تعالیٰ پڑا ہے تو محمد الرسول اللہ کے بغیر ہم اس دنیا میں پنق نہیں سکتے ہیں ہم بنا نماز کی اور بنا روزے کی اور بنا زفر ارتلالت کی کام بڑا کا نہیں ہے وہ تو جو ایڈویشن لے گا ایڈویشن میں اس کے اوپر سارے روزن ریگولیشنز ہیں جو ایڈویشن نہیں لگے جو ایڈویشن نہیں لگے اس کو پر کیا ریگولیشنز لگی نہیں اس کو پر کونسی پینٹری لگی تو میرے بھائی اس کو اصل تو یہ قلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری ہے ذمہ داری کا نام لے دی اس لیے کہا جاتا ہے ہم سب اپنی نیتوں کو درست کریں اپنی زندگوں کی انپسکت کا تعیم کریں اور قدم ہوتائیں پہلا قدم ہوتائیں چلیں اللہ تعالی آگے کے راستے کھولیں گے اللہ تعالی راستے کھولتے چلے جائیں گے ضرور جو ضرور اس کو ہدایت کے راستے کھولتے چلے جائیں گے تاکہ یہ کی جملہ فرمائی تو میرے بھائی ہزاروں دوست کو ہم سب دیئے پہ کہ انشاءاللہ پتائی سے فارغ ہونے کے بعد پہلے چار مہینے لگائیں گے پھر اس کے بعد دنیا کی کسی جوگ کسی فکر میں کسی تجارت میں کسی کاروبار میں وہ سب تیار ہیں اس کی لئے ستارے ساتھی اتمنہ آپ سے بیٹھے لئے ہیں مشہورے سے یہ تہہہ ہوا کہ انشاءاللہ بات شاہ کے بات نہیں ہوگی کہ ہمارے اربا کے عالے میں ہمارے میں تحفیل بھی مہمان کافی نماز امت کر کے آئے ہیں اور بات مکمل بھی بھی نہیں اور شاہ پہنے آٹھ بجے ہیں ساتھی اس وقت نماز کی تیاری کریں اور نماز کے فوروں ساتھ بڑھے ساتھ بیٹھے رہیں انشاءاللہ بات مکمل ہوگی اس کے بعد بہتنے کی تشکیل اور اس کے بعد دعا ہوں کیونکہ اپنیک کام ہے اور ساڑھے ساتھ بجے آمار اقزائیں تو ساتھی اس وقت انفرادی اپنی دعا پڑھے کر نماز کی تیاری کریں نماز کے فوروں ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ بات مکمل ہوگی نماز کی تیاری کریں نماز کی تیاری کریں